بھارت نے چین میں غائب گوئے اپنے ایک ناکرک کے بارے میں چین کی جنپنگ سرکار سے جانکاری مانگی ہے ایک بھارتی ناکرک کے بارے میں چین کے جے گیانگ پرانت میں غائب ہونے کے خبریں ہیں اور شنگھائی میں بھارتی آتھورٹیز نے چین کی سرکار سے جواب مانگا ہے منگلوار کو شنگھائی استد بھارتی ایک کاؤنسلیٹ کی اور سے چین کے ودیش منترال ہے آفیس سے کوٹنیتک طریقے سے سمپرک کیا گیا ہے بھارت کی اور سے ممبئی کے رہنے والے تبریز اکبارالی بانا کے بارے میں جانکاری مانگی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بانا چین کی ایوو کموڈیٹی مارکیٹ میں پچھلے کچھ دنوں سے غائب ہیں بانا کا استانی عبیاء پاریوں سے کچھ بیواد ہو گیا تھا اور اس بات کی چنتہ جتائی گئی ہے کہ ان کا اپہرن کیا جا چکا ہے بانا کچھ دنوں پہلے ایوو پولیس سٹیشن گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے استانی عبیاء پاریوں کے اور سے انہیں مل رہی دھمکیوں کے بارے میں شکایت درج کروائی تھی اس کے بعد سے وہ غائب ہیں بھارتی عدکاریوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ ان لوگوں نے ان کا اپہرن کیا ہے جو پیسے اینٹینے کے لیے ودیشی بیاء پاریوں کا اپہرن کر لیتے ہیں پاریوارک سوتروں کی اور سے کہا گیا کہ شاید بانا کو غلط ویقتی کے چکر میں کڈنیپ کر لیا گیا سیکڑوں بھارتی ایوو بازار جاتے ہیں اور یہ بہت بڑا کموجیٹی مارکٹ ہے لوگ یہاں سے سامان لے کر آتے ہیں اور پھر اسے بھارت میں آؤٹلیٹس پر بیجتے ہیں سال دوہزار بارہ میں چین میں دو بھارتی بیاء پاری سندر اگروال اور دیپک رہیچا کے ساتھ کچھ لوگوں کا بیاء پارک ویواد ہو گیا تھا تیم نیوز نو